اسلام علیکم آئی ڈیلی کلکز میں میں ہوں زبیر ملک اور آج ہم بنائیں گے پنجیری پنجیری بنانا بہت آسان ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے سردیوں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور سردیوں میں ہی یہ بنائی جاتی ہے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبزکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو آدھا کلو لے لیے ہیں بادام انہیں اچھی طرح سے کوٹیں گے بھریک کر لیں گے آدھا کلو لے لیا ہے پستہ اسے بھی اچھی طرح سے کوٹیں گے ایک کلو لے لی ہے سوجی اور ایک کلو لیں گے دیسی گھی آپ بزار والا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں وہ ذائقہ وہ مزہ نہیں ہوتا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دیسی گھی بنانے کا طریقہ ضرور بتائیں گے اچھا تو جناب آدھا کلو لیں گے گھری کا بورا آدھا کلو کوٹا پستہ آدھا کلو کوٹے ہوئے بادام اور ایک کلو لیں گے پسی ہوئی چینی ان سب چیزوں کو کریں گے اچھی طرح سے مکس تو یہاں پہ لے لیں گے ایک کلو سوجی اور ایک کلو اس میں ڈال دیں گے دیسی گھی اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے براؤن کر لیں گے اچھا تو جناب ایک بار پھر سے دہرا دوں پیسی چینی کوٹا پستہ کٹے بادام کرش کی ہوئی گھری ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے کریں گے مکس مکس ہو چکے ہیں سوجی کو دیکھیں گے سوجی کو ابھی تھوڑی دیر ہے ابھی اور بھونیں گے لیجیے سوجی براؤن ہو چکی ہے نیچے اتار لیں گے آپ اور بھی سوجی کو براؤن کر سکتے ہیں اس سے زیادہ جیسے آپ کا منچہ ہے اور مکس کیا ہوا گری پستہ بادام چینی سب مکس کیا ہوا اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بلکل اچھی طرح سے مکس کرنا ہے لیجیے جناب پنجیری ہماری اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے سردیوں کا خاص تحفہ ہے آپ بھی ضرور ضرور بنائیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ آپ کو دھیر خوشیہ نصیب فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی